السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ حماد الرحمن ہے اور بیلا کے گاؤں خریبور میں میری مسجد میں ڈیوٹی ہے امام دور خطابت کی اور میرے ساتھ دیرہ ہے عادل قبال چیمہ جو کہ ایک ظالم اور غرابہ کے پر تشدد کرنے والا ان کو بیزد کرنے والا اور گالی دینے والے انسان ہے ہم وہاں خدمت کا کام کر رہے ہیں اس رمضان ہم نے ایک سو نومن گندن تقسیم کیا غرابہ کی خدمت کیا وہاں افطاریاں اور ساریاں تقسیم کی ہیں اس نے مجھے رمضان میں فون کیا کہ تم یہاں سیاست کر رہے ہو میں نے تمہیں سیاست نہیں کرنے دینی اس نے مجھے فون پر گالیاں دی اور جب یہ گاؤں آیا تو اس نے مجھے ڈیرے کے اوپر بلایا میں نے کہا میں نے ڈیرے پر نہیں آنا مجھے فون پر جو بات ہے گتاؤ تو یہ کل میں راستے سے گزر رہا تھا یہ اس کا میرے رامنا سامنا ہوگا ہے اس نے مجھے روک کر کہا میں مجھے دکھا دیا موڑ سیکس نیچے گی رہا ہوں میں اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا داڑی پکھ کے مجھے موڑی مکے مات رہا ہے میرے خونٹ سے جو نا یہ لہو نکر رہا تھا اور یہ سارے کپڑے میرے جو نا یہ لہو کے سندھتار بتا تھے یہ تو اس کے پاس پھر اسلحہ تھا چار پانچ بندے تھے مسلحہ اس کے پاس اس نے داڑی پکھ کے میرے نوچتا رہا ہے اور ناٹی پکھ کے میرے موں کے اوپر مکے مارتا رہا ہے تھپڑ مارتا رہا ہے تو اس نے اپنے گن مرن کر اس کو فائر مرد دو تین دفعہ اس کو کہا ہے پھر خود اس سے چار پانچ بندے تھا گن چھیننے کے چھین کے مجھے میرے اوپر تانیہ اور مجھے مارنے کوشش کی ہے اور پھر آس پاس سے لوگ ملیا انہوں نے مجھے چھڑایا اور ہم تھانہ میں گئے ہیں تھانے اس نے ہر بات کا اطراف کی ہے اور اس اچھو صاحب کو اس نے کہا ہے کہ آپ جو کاروئی بن کے کریں اور اس اچھو صاحب کاروئی کرنے سے گریز ہیں ہم حکومت سے انصاف کی اپیل کی کرتے ہیں